اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق اور آپ دیکھ رہے ٹیک نکل مشتاق یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں سب کو ایلکن کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو انسٹاگرام کے ایک آنٹ ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اگر ہمیں انسٹاگرام کو پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنا ہے تو وہ ہم کس طرح سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں سے غلطی سے زیادہ ایک آنٹ بنتے ہیں ایک سے زیادہ تو وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں جو ایک آنٹ اسے غلطی سے بنے ہیں یا اس کے پاس ایک ہی آنٹ ہے اور اس پہ اس نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے انسٹاگرام کے آنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو فرینڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ویڈیو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے باقی جو مسئلہ ہے انسٹاگرام کا یہ جلدی حل ہو جائے گا اس کی ڈیلیٹیشن کے بارے میں اب بتانے والا ہوں تو فرینڈ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے انسٹاگرام کو اوپن کرنا ہے جیسا کہ میں نے اوپن کیا ہے اس میں یہاں پر نیچے آپ اپنا پروفائل دیکھتے ہیں جہاں پر پیکچر آپ نے اپلوڈ کیا پروفائل پیکچر دیکھائی دے رہا ہے اس پروفائل پیکچر کی اوپر کلک کر اس پروفائل پیکچر کی اوپر میں نے کلک کیا تو یہاں پر کچھ اس طرح سے سٹنگ نظر آئے گی ادھر پر لوڈنگ شروع ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ ستے ہیں تو ان میں سے اوپر یہ تین لکیریں آپ دیکھ ستے ہیں 3 ڈاٹ کہتے ہیں کہہ ساتے ہیں 3 ڈاکیریں ان کے اوپر کلک کریں اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہاں پر کوئی بھی اپشن ڈیلیٹ کا ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس میں تھوڑی سی سی سیٹنگ خوفیہ سیٹنگ ہے اس کی ڈیلیٹ کرنے کے اب کیا کرنا ہے ابھی ان تین ڈاٹس کی اوپر کلک کریں اور یہاں پر نیچے سیٹنگز میں جائے سیٹنگز میں ہمیں گیا اور اس کے بعد ایدھر پی بھی چھار اپشن نظر آ رہے ہیں ریپورٹ آپ رابن ہیلپ سیٹر سپورٹ ریکویس پریویسی انٹ سیکیورٹی تو ان میں سے ہیلپ سینٹر کی اوپر کلک کریں ہیلپ سینٹر کی اوپر جب کلک کریں تو یہاں پر ہمیں بروزر اوپن ہو جائے گی کہ آپ کے اس بروزر کی اوپر اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی بروزر ہو آپ کے پاس موزیلا فائر فوکس کو کروم ہو کوئی بھی ہو وہ کوئی ایشو نہیں ہے جیسا کہ میں ابھی اس کروم کو سیلٹ کر رہا ہوں کروم کو میں نے سیلٹ کیا تو یہ اٹومیٹکلی نیو پیج کی اوپر مجھے ری ڈیاریکٹ کرے گا تو یہاں پر یہ پیج جو ہے یہ ہیلپ کا انسٹاگرام ہیلپ کا یہ اوپن ہونے والا ہے ایدھر پہ یہاں پر آپ دیکھیں اس کے لیے میرے پاس توڑا سا نیٹ کا ایشو ہے اس کے لیے سوری تو فرنڈ ایدھر ہیلپ سینٹر کے اوپر اس میں نیجیور ایکاؤنٹ کے اوپر کلک کریں اس میں نیجیور ایکاؤنٹ کے اوپر میں نے کلک کیا اس طریقے سے آپ بھی کلک کریں اور ایک نیا پیج ہمارے سامنے کل جائے گا یہاں پر یہ آپ دیکھ ساتے ہیں ایدھر پہ ہمارے سامنے ایک نیا پیج کل گیا ہے اور یہاں پر ہمارا لینگویج اردو ہے پہلے تو میں اس لینگویج کو نیچے سے انگلیش پر کرتا ہوں یہاں سے ایدھر سے میں نے انگلیش پر کر دیا یہ منیجیور ایکاؤنٹ اگر اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں بعض ایکاؤنٹ میں ادھر پہ یہ آپشن ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر یہاں پر ہمارے پاس منیجیور ایکاؤنٹ کام نہیں کر رہا تو اس کے لیے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہاو بی کے ایوپ اس کے لیے ایکاؤنٹ مدی addition کام نہیں کروں یہاں پر ایدھر پہ سرچ کریں delete ہاو دو آئی دیکھ مائی انسٹاگرام ایکاؤنٹ Elliot لے کے تو اس کے ساتھ ہی یہ ہاو دو آئی دیلیٹ مائی انسٹاگرام ایکاؤنٹ یہ ہمارے نظر سامنے نظر آئے گا تو ہاو دو آئی دلیٹ مائی انسٹاگرام ایکاؤنٹ پہلے والا جو ہے اس کے لیے اوپے کلک کریں اس کی لیے ایک نیو پیج کی اوپر utiliser اس در پہ کیا کرنا ہے یہاں پر مختلف آپشن ہے اس میں یہاں پر temporary disable ہے تو تھوڑا سا نیچے کی طرف scroll کیجئے اور یہاں پر یہ آپ دیکھ ستے ہیں to request the permanently deletation of your account تو یہاں پر آپ یہ دیکھ ستے ہیں delete your account یہاں پر آپ دیکھ لیا اس کے اوپر click کریں اس کے اوپر میں نے click کیا تو یہاں پر میں نے دو instagram clone instagram لگا ہے اور instagram لگا ہے تو میں نے clone instagram میں جو instagram ہے اس کو delete کرنا ہے تو instagram کی اوپر click کریں اس کی اوپر click کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے سامنے یہ page open ہو جائے گا delete your account ٹھیک ہے نا تو ادھر سے reason select کریں ادھر سے جو بھی reason ہے وہ آپ select کر سکتے ہیں تو ادھر پر میں select کرتا ہوں کہ created a second account یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں created a second account reason select کریں اور اس کے بعد تو یہاں پر friend میں نے password دیا چلے کا ہے your profile and account detail will be hidden until June 2014 2021 تک میرا account پھر بھی میں recover کر سکتا ہوں اس سے پہلے اگر میں نے open کیا delete کرنے کے بعد تو یہ دوبارہ record ہو جائے گا تو یہاں پر delete summer.1012 اس اپنے account کے اوپر click کریں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں instagram.com says are you sure want to delete your account ہم مجھے اپنا account کو delete کرنا ہے تو یہاں پر اوکے پر click کریں میں نے اوکے پر click کیا ادھر پہ اب تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں your account will be deleted jun 24 jun 2020 تو مجھے 24 jun کا ٹائم دیا ہے اس سے پہلے اگر میں دوبارہ اس میں login ہو گیا تو یہ میرا جو instagram کا account ہے یہ دوبارہ record ہو جائے گا دوبارہ enable ہو جائے گا اور delete نہیں ہو جائے گا تو friend امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہوگی تو friend ویڈیو کو like کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور نیکس ویڈیو تک اب مجھے اجازت دیجئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ